اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد المرسلین وعلى آله التاهرین وصحابه المطاهرین وابنه الغوش العازم الجیلان محید دین واہل بيته اجمعین ام مع بعض عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العزیم قال اللہ تلاف القرآن العزیم الفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ اسقلون على النبی یا اجه الذین آمنوا اسقلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ البسیر القدیر وصدق رسوله البشیر النزیر والحمدللہ رب العالمین لا اتنے صد احترام علماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات مرکز اقیدت حضور رحمت اللہ علمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوبِ پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروارے پرانوار میں دروش شریف کا نظرانہ پیش فرمائیں پڑھئے ولند آواز سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع خیر و برکت کے لئے بولند آواز سے اور دروش شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے اس مہینے کی فضیلتیں برکتیں وہ سب انشاءاللہ تعالیہ آپ سنیں گے سنتے آئے ہیں میں اتر پردیش سے چل کر کے حاضر آیا ہوں تو آپ کچھ عائدہ اٹھا لیں حسب معمول ناتے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کا آغاز ہو مگر محبت کے دروش شریف سنا دیجئے پھر بات آگے بڑھ جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت و غم میں گھب رائے تو تیبہ یاد کر لینا کوئی مشکل مقام آئے تو تیبہ یاد کر لینا کوئی مشکل مقام آئے تو تیبہ یاد کر لینا خیزان کے بات جب خیزان کے بات شروع یالی پہلے سرخیاں پھوٹیں خضا کے بعد جب ہر یالی پہلے سرخیاں پھوٹیں کوئی غنچا چٹک جائے تو تیبہ یاد کر لینا تو تیبہ یاد کر لینا یا رسول اللہ زنی پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے زنی پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے اگر پانی برس جائے تو تیبہ یاد کر لینا تو تیبہ یاد کر لینا کوئی مشکی مقام اے تو تیبہ یاد کر لینا تو تیبہ یاد کر لینا سیدنا مولانا محمد دن معدنی وجود والکرم وعلا علیہ و باریک و سلیم صلی اللہ علیہ و سلیم تشاہو ہزار بار بشوین دہنز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیعد بیش حضرات آج پہلا بیان ہے اور میں نے اپنے بیان کا عنوان جو منتخب کیا ہے وہ دروش شریف کی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی عظمت کے تعلق سے رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهِ اِسْقَلُونَ عَلَنْ نَبِي آپ اس کا بہت سیدھا سادہ ترجمہ سمات فرمائیں آج عربی زبان کے جاننے والے جو لوگ ہیں انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو صرف اردو پڑھے لکھے ہیں عربی زبان کا ترجمہ ان کو ان کی زبان میں چاہیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری کائنات کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس نے ساری کائنات کو وجود بخشا شجر و حجر خوشک و تر زمین و آسمان انسان و جنات ساری دنیا کی ساری چیزوں کا خالق و مالک رب تعالیٰ ہے اس نے پیدا فرمایا ساری چیزیں پیدا ہوئیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی رب تعالیٰ کے تعلق سے اگر ایک سوال کیا جائے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس وقت رب تعالیٰ کیا کر رہا ہے رب تعالیٰ کا وجود ہم مانتے ہیں اگر رب تعالیٰ کی وجود سے کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا نبی قونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ملاحظہ فرمائیے اور اپنے رب کی صبحیت و قدوسیت ملاحظہ فرماتے چلئے رب بے نیاز ہے رب تعالیٰ کے سم محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اسی لئے قرآن عظیم میں اس کا ارشاد ہے کہ اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اور وہ کسی کا ماز اللہ محتاج نہیں ہے شاری دنیا کے لوگ اس کے محتاج ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اس وقت سے کیا کر رہا ہے جب یہ سوال قرآن سے کیا جائے تو قرآن نشاندہی فرماتا ہے اور رب کا فرمان قرآن میں آیا ہے رب کا ارشاد ہے ان اللہ وہ ملائکت ہو اسلون علن نبی بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں آپ سے کہا جاتا ہے کہ درود پہ ہو آپ سنتے بھی ہو درود شریف کے فضائل آپ اپنے گھروں میں رہتے ہو تو ایک دوسرے سے بھی بات چیت کرتے ہو کہ درود شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں لیکن ایک سوال ہوتا ہے اگر آپ سے درود شریف کا مطلب کیا ہوتا ہے درود کسے کہتے ہیں تو ایک انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا مسلمان کہے گا کہ درود شریف کے کچھ عربی الفاظ ہیں جو ہم اپنے نبی قونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں اپنی زبان سے لیکن میرے دوست یہ تو آپ کے سمجھنے کی بات آئی اب آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ درود شریف کسے کہتے ہیں درود شریف نبی قونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اقرار کے تعلق سے جو جملے ادا کیے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں اس کو درود شریف کہتے ہیں مسلم آپ سمجھو کہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکت ہو اسقلون علن نبی بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو رب کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے تو علماء تشریف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر آن ہر لمحہ ہر وقت اپنے نبی کی عظمت بڑھاتا رہتا ہے یہ رب کا درود بھیجنا ہوا اپنے محبوب پر یعنی ہر دم وہ اپنے محبوب کی عظمت میں اضافہ فرماتا رہتا ہے اور یہ اضافہ کرنا اس کا کب تک رہے گا قیام قیامت تک رب تعالی اپنے محبوب کی عظمت کو بلند فرماتا رہے گا اسی لئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے نبی کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو نبی کی عظمت کا حال یہ ہے کہ سب سے سب سے عالی وعولہ ہمارا نبی اور اپنے محبوب کا پیارا ہمارا نبی دونو آلم کا دولہ ہمارا نبی ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے عالی ہمارا نبی ہمارا نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت حران رب تعالی بڑھاتا ہے یہ رب کے درود بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے اور فرشتے آقا پر کیا درود بھیجتے ہیں تو فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لئے بخشش کی دعا رب کی بارگاہ میں آقا کی وسیلے سے ماتے رہتے ہیں یہ فرشتوں کا درود پہنا نبی کونین پر ہوا اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آگے ملاحظہ فرمائی رب تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور نبی پر سلام بھیجو جیسا سلام بھیجنے کا حق ہوتا ہے یہ رب تعالی ایمان والو کو حکم دیتا ہے اللہ تعالی نے اپنے لئے ارشاد فرمایا کہ تم اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا رب کیا کر رہا ہے تو میرے بندوں میں اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں میرے فرشتے بھی میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں میرے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر آن ہر لمحہ اپنے محبوب کی عظمت بڑھا رہا ہوں میرے فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے محبوب تو میرے محبوب پر ہے ہی لیکن جب تم اپنی زبان سے عرض کرو گے کہ پروردگار میرے محبوب پر رحمت نازل فرما تو میری رحمت میرے محبوب کے وسیلے سے تمہارے اوپر پلٹ جائے گی اور تم میری رحمت سے نہا جاؤ گے یہ تمہارے درود بھیجنے کا مطلب ہے یہی وجہ ہے کہ جب بندے مومن رب کی بارگاہ میں اپنے محبوب پر درود اس طرح سے بھیجتا ہے اللہم سلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ وسیدنا مولانا محمد اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما آپ کے اصحاب پر رحمت نازل فرما تو رب کی رحمت تو اپنے محبوب پر حران ہوتی ہی رہتی ہے وہ تو رحمت اللہ علمین ہی بنا کر بھیجے گئے ہیں مگر رب کے فرمان کا مطلب یہ ہے میرے بندوں تمہیں محبوب پر رحمت کے لئے مستیارت کرو گے وہ رحمت تمہارے اوپر پلٹ جائے گی اس رحمت کا فائدہ تمہیں مل جائے گا آؤ دیکھو کیسے رحمت کا فائدہ ملتا ہے درود شریف کی بات آگئی جو سنتے چلو تاکہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے یہ درود ایک ایسا عمل ہم کو اور آپ کو مل رہا ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ نماز ہماری قبول ہو رہی ہے کی نہیں ہم روزہ رکھتے ہیں مگر ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ قبول کیا گیا کی نہیں ہم زکاة دیتے ہیں مگر ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہماری زکاة کو رب نے قبول فرمایا کی نہیں ہم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ میری تلاوت رب نے قبول فرما لیا کی نہیں لیکن سارے عمل خیر میں ایک عمل خیر درود شریف ایسا ہے جب بندے مومن نبی کی بارگاہ میں درود پہتا رہے محبوب سے قبول فرما رہے ہیں درود شریف میں ریاہ ہی نہیں درود میں دکھاوے کا معاملہ نہیں ہے درود شریف جب بندے مومن پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں آؤ درود کی بات آگئی تو پیارے میں عرض کرتا چلو درود شریف جو پڑھتا ہے اس کا جسم قبر میں سڑے گا نہیں درود شریف جو پڑھتا ہے اس کی روزی کم نہیں ہوگی درود شریف جو پڑھتا ہے وہ امن و امان میں رہتا ہے درود شریف جو پڑھتا ہے اس کا گھر اس پر کشادہ ہو جاتا ہے درود شریف جو سرکار پڑھتا ہے اس کی روزی پڑھ جایا کرتی ہے درود شریف جو سرکار پڑھتا ہے وہ دشمن سے معمول ہو جایا کرتا ہے درود شریف جو سرکار پڑھتا ہے وہ حوادثات سے محبوظ کر دیا جاتا ہے درود شریف جو سرکار پڑھتا ہے وہ عبا کی بیماریوں سے محبوظ کر دیا جاتا ہے درود شریف جو سرکار پڑھتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا دروس شریف جو سرکار پر پہتا ہے نبی اتونہ ان کی شفاعت اسے حاصل ہوگی دروس شریف جو سرکار پر پہتا ہے گناہوں اس کے معاف کر دیے جائیں گے دروس شریف جو سرکار پر پہتا ہے اس پر رب کی رحمت تازل ہوتی رہتی ہے دروس شریف جو سرکار پر پہتا ہے آقا فرماتے ہیں اللہ شفاعتی اس کے لئے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے میں اس کو جنت دلاؤں گا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت علامہ سبحانی صحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت دروش شریف آقاِ کونین پر پڑھا کرو اگر تاریخ کے حوالے دروش شریف کے فضائل میں دیتا چلو تو رات ختم ہو جائے گی پیارے کیسے کیسے فسادات اور کتنی کتنی مصیبتوں سے دروش شریف پڑھنے والوں کو جن نجات ملی ہے اور دروش شریف پڑھنے والا محفوظ ہو جاتا ہے تاریخیں بھری پڑی ہیں مومنوں کے تمام واقعات اس پر شاہد ہیں آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھنا پوری زندگی میں مرد مومن کو ایک بار فرض ہے اور کبھی کبھی پڑھنا واجب ہے اور ہر دن دروش شریف پڑھتا رہے تو اس کی ساری مرادیں حاصل ہو جائیں گی آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جب فرض سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سرکار میں اتنا وقت آپ پر دروش شریف پڑھتا ہوں اور اتنے وقت میں دعا ماتتا ہوں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اور زیادہ کرلو تو تمہارے لئے بہتر ہے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے وقت کو تین حصوں میں بانٹ لیتا ہوں یا رسول اللہ دو حصہ تو میں اور با عبادت کے لئے کر رہتا ہوں اور ایک حصہ یا رسول اللہ آپ پر دروش شریف پڑھتا رہوں گا آقا فرماتے ہیں اور زیادہ کرلو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں دو حصہ آپ پر دروش شریف پڑھتا رہوں گا اور اپنے وقت کے ایک حصے میں دوسری عبادت کروں گا آقا فرماتے ہیں اور زیادہ کرلو تو تمہارے لئے بہتر ہے آقاِ کریم سے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں اپنا سارا وقت آپ پر درود شریف ہی بھیجتا رہوں گا تو آقا فرماتے ہیں پھر تمہارے سارے کام بن گئے تمہارے سارے کام پورے ہو گئے نبی اکانین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے کام بن جاتے ہیں تمانائیں پوری ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے پیارے کہ رب کے محبوب کی بارگاہ میں درود قبول ہے اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی دعا رب کی بارگاہ میں مانگو تو اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرو اس لئے کہ جب اول درود پڑھ لوگے تو درود شریف کو آقا قبول فرما رہے ہیں اور آخر میں درود پڑھ لوگے تو نبی اکانین قبول فرما رہے ہیں اب دیچ میں جو تم اپنی تمنا رب کی بارگاہ میں عرض کروگے رب کی رحمت سے امید رکھو کہ رب تعالیٰ تمہاری آرزو پوری فرما دے گا اور تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا اس لئے حکم ہے کہ جب تم کوئی دعا رب کی بارگاہ میں مانگو تو اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرو آؤ دیکھو درود کی کتنی فضیلتیں ہیں نبی اکانین صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض دیا یا رسول اللہ ہم آپ پر آپ کے سامنے درود شریف پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے ہم درود شریف پڑھتے ہیں سرکار آپ سے ہم غائب رہتے ہیں تو درود شریف آپ پر پڑھتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو اسمعو صلاتہ اہل محبتی میں محبت سے درود پڑھنے والوں کے درود کو سنتا ہوں آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ عارف ہم اور ان سب کو میں پہچانتا ہوں نبی اکانین صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے فضاحت کے ساتھ پیان فرما دیا کہ میں درود شریف پڑھنے والوں کے درود کو سنتا ہوں اور میں ان سب کو پہچانتا ہوں اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پڑھے لکھیں لوگوں سے سوال کرو مطالبہ کرو کسی بھی مطبع فکر کے مولوی سے یہ سوال کرو کہ نبی اکانین کا یہ فرمان قد تک کے لئے ہے کیا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حیاتِ ظاہری سے تھے تب تک کے لئے ہے کہ سرکار جب وہ سال فرما گئے تب تک کے لئے ہیں تو خدا کی قسم پوری بحث کتاب میں یہ آئی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے آپ پر درود پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہو اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گا ہوگے تب آپ کا حال کیا ہوگا تو اس موقع پر نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسماؤ صلاتہ اہل محبتی وہ عارف ہم جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں ان کے درود کو سنتا ہوں بھیجنے والوں کو پہچانتا ہوں اور پہچانتا رہوں گا نارے رسالہ جشن شہیدہ نے کربلا آپ ذرا غور فرمائیجی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان سب درود پڑھنے والوں کو پہچانتا ہوں اسی لئے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جواقع پر درود شریف پڑھنے کا عام ماملہ ہو تو اپنے دل میں کاہلی نہ محسوس کرو اپنی زبان پر کاہلی کا احساس نہ کرو جو اپنی زبان پر نبی کونین کے درود شریف پڑھنے کے تعلق سے کاہلی کا احساس کرے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا اس لئے کہ نبی کونین پر درود شریف پڑھنے سے اپنے آپ کو کاہل محسوس کرتا ہے اور اپنی زبان پر تھکن محسوس کرتا ہے جب نبی کونین پر درود شریف کا ماملہ ہو تو اپنے دل کو سرکار کی طرف لو لگا کر کے نبی کونین پر درود شریف پڑھ لیا کرو یہ ضرورت کو آقا ارشاد فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں اور ضرورت پڑھنے والوں کو میں پہچانتا ہوں آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف اور ہے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ایک فرشتہ کو پیدا فرمایا جس فرشتہ کا نام ہے سلسائیل اس فرشتہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مقدس پر حاضر رہتا ہے اور اس فرشتے کو اللہ نے سننے کی اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ مشریف سے مغرب تک اور مغرب سے مشریف تک اور شمال سے جنوب تک اور جنوب سے شمال تک جو جو جس کونے میں دنیا کے آقا پر درود شریف پڑھتا ہے وہ فرشتہ سارے لوگوں کے درود کو سنتا ہے اور نور کے کاغذ پر نور کے قلم سے نوٹ کر لیتا ہے اور آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے یا رسول اللہ یا فلاہ ابن فلاہ نے آپ پر درود پڑھا ہے یا رسول اللہ فلاہ ابن فلاہ نے آپ پر درود بھیجا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں اب یہی پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس فرشتے کی دربانی آقا کریم کے روزے مقدس پر متعجن ہے اللہ نے اس کو سننے کی اتنی طاقت اتا فرمائی ہے کہ مشرق میں اگر کوئی سرکار پر درود پرہے تو فرشتہ سنتا ہے مغرب میں پرہے تو فرشتہ سنتا ہے شمال میں پرہے تو فرشتہ سنتا ہے جنوب میں پرہے تو فرشتہ سنتا ہے جب رسول کے روزے انمر پر رہنے والے فرشتے کے سننے کی یہ طاقت ہے تو رسول اللہ کے سننے کی طاقت کیا ہوگی اسی لئے آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ دور و نظر دیکھ کے سننے والے اوکان بھئی دیکھئے اسی لئے میں کہتا ہوں وقت کی پابندی کیجئے آپ میں نے یہ یہاں کی جماعت کے خلوص کا احترام کیا ورنہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بمبئی میں ایک جگہ پر میں دس روز تقیریں نہیں کروں گا حکومت پابندی لگاتی ہے پولیس پریشان کرتی ہے چھے مہینہ میں تڑی پار تھا لیکن اس سب بات میں بتانے سے کیا ضرورت آپ وقت کی پابندی کریں بیٹھ جائیں تاکہ میں اپنی بات کہلو پیارے درست شریف پڑھو اللہمہ صلی علیہ وسلم نا مولانا محمد معدلی الجود والکرم وعلا علیہ و باڑی کو صلیم 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 علیکی اس کو سننے کی یہ طاقت ہو گئی ہے لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شبحانی صاحب فرشتے کی ڈیوٹی کیوں متعین کی گئی اگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے درود کو سنتے ہیں تو آقل فرشتے کی ڈیوٹی کو متعین کی گئی تو علماء بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا نے خود ارشاد فرما دیا جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو قبول فرماتا ہوں سنتا ہوں مطلب میں خود توجہ فرماتا ہوں اور جو غیر محبت سے یوں ہی پڑھا کرتا ہے تو فرشتہ لے کر کیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلا نے بھی آپ پر درود پڑھا ہے اس کی طرف بھی توجہ کر دیجئے اس کی بھی توجہ کر دیجئے یا رسول اللہ اس کے بھی درود کو قبول فرمالیجئے غیر محبت سے لا پرواہی اور کسالت سے دو درود پڑھتا ہے فرشتہ اس کی طرف آقا کریم کی توجہ دلاتا ہے یا رسول اللہ اس نے بھی آپ پر درود پڑھا ہے اچھا اب فرشتہ نے جو درود پیش کر دیا آقا کی بارگاہ میں اور سرکار نے اسے قبول فرما لیا کل قیامت کے دن جب آپ کا عمل طولہ جائے گا میزان میں نبی قونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہی درود شریف کا ٹکڑا اس امتی کے عمل لاما میں رکھ دیا جائے گا تو رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی برکت ہے اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اس کی خطاؤں کو لیکیوں میں بدل دے گا اور اس کے لیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا آقا فرماتے ہیں صرف جنگت میں داخل کر دیا جائے گا آج یہ آپ ذرا دیکھئے نبی قونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتنے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث شریف میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی صرف درود و سلام پڑھنے کی رہتی ہے وہ ستر ہزار فرشتے صبح کو آتے ہیں پھر شام کو چلے جاتے ہیں پھر شام کو ستر ہزار فرشتے آقا کے روزہ پر حاضر ہوتے ہیں اور پھر وہ صبح تک ترکار پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں پھر وہ صبح کو چلے جاتے ہیں حدیث شریف میں یہاں تک ہے آقا ارشاد پرماتے ہیں کہ میرے روزے پر جس پرشتے کی ڈیوٹی ایک مرتبہ متعین ہو جاتی ہے درود پڑھنے کی بھیجنے کی وہ سر قیامت تک نہیں آئے گا وہ سر اس کی باری قیامت تک نہیں ہوگی ستر ہزار صبح آ رہے ہیں اور ستر ہزار شام کو آ رہے ہیں اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں اب آپ صلاح غور پرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شعار پرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرشتے تو ہر دن سرکار کو سلام عرض کر رہے ہیں تو ہر دن میرے آقا جواب دے رہے ہیں امتی آقا کو سلام عرض کر رہے ہیں سرکار امتیوں کے سلام کا جواب عطا فرما رہے ہیں تو کیا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس میں پاک سے آپ کی مقدس روح کی جدائی ہو نہیں نہیں ایک لمحہ کے لیے نبی کو موت آئی تھی اور اس کے بعد میرے آقا کی مقدس روح آقا کے جسمیں اتھار میں واپس کر دی گئی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حیات ساہری میں تھے دنیا میں ایسے میرے سرکار اپنے جسم پاک کے ساتھ اپنی قبر انمر میں بھی تشریف فرما ہے حوالہ دوں حوالہ نوٹ کرو اگر حوالہ کا ایک تاریخ بھی غلب ثابیت ہو تو جو چور کی صدا وہ ہماری اور حوالہ صحیح کہوں تو اس کو قبول کرلو پیارے اپنے ایمان کو برباد نہ کرو تبلیغی نصاب کتاب ہے تبلیغی نصاب ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے بلکہ مولوی زکریہ صاحب کے لکھے ہوئی کتاب ہے وہ تبلیغی نصاب کتاب ان کی مسجدوں میں بھی پائی جاتی ہے لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں دروش شریف کے فضائل میں مولوی زکریہ صاحب اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر آؤ ذرا دیکھو دروش شریف کی برکت کا حال دیکھو حضرت سید احمد قبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار غوث کے آزم بڑے پیر دستگیر کہ ہم اثر بزرگوں میں سے آئیں اور سرکار غوث باگ پر رشتہ داروں میں سے آئیں حضرت سید احمد قبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب حج کرنے کے لئے گئے اور سرکار کی بارگاہ میں حج کے بعد حاضر ہوئے تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے صلاة و سلام عرض کرنے لگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تک تو میں آپ پر دور دور سے درود و سلام پہتا تھا یا رسول اللہ آج میں آپ کے روزے انور کے سامنے یا رسول اللہ آج کرو برو آپ پر سلام عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ آپ اپنے دست پاک کو اپنی قبر سے باہر نکالیے یا رسول اللہ میں بوسا لوں گا حضرت سید احمد قبیر رفائی جب اپنے آقا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں تو دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے حضرت سید احمد قبیر رفائی عرض کرتے ہیں تب ہی تو آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں یا رسول اللہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو خیر بشر کو خبر نہ ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو فریاد کرے نبی کونین یہ ہو یہ نہیں سکتا ہے کہ اس کی فریاد کو میرے آقا سنیں حضرت سید احمد قبیر رفائی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے دست پاک کو آپ باہر نکالی اپنے ہاتھ کو قبر انبر سے یہ وہی نبی کا ہاتھ تو ہے جب ہاتھ اٹھا تھا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا یہی وہ نبی کا ہاتھ تو ہے جب ہاتھ اٹھا تھا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا تھا یہی وہ نبی کونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ جب پھوڑے سے پانی میں پلا تھا تو پانی بڑھ گیا تھا یہی وہ نبی کونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ صحابی کی پھوٹی ہوئی آنچ پر لگا تھا تو آنکھ درست ہو گئی تھی یہی وہ نبی اکونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ صحابی کے ٹوٹے ہوئے پیر پر لگا تھا تو پیر ٹھیک ہو گیا تھا یہی وہ نبی اکونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ جب زمین کو اشارہ کیا تھا تو زمین پھنچ گئی تھی یہی وہ سرکار کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ حضرت ابو حریرہ کو عطا فرما دیا تو قوت حاصلہ مضبوط ہو جاتی ہے یہی وہ نبی اکونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ جس کے لیے جو ہاتھ اٹھا دیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے عالی حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہاتھ جسم تو اکھا غنی کر دیا موج بہار سماحت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام حضرت سید احمد قبیل رفائی ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے دست پاک کو آپ باہر کیجئے جیسے عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب نے کرم فرمایا سرکار نے نماز دیا حضرت سید احمد قبیل رفائی کو سوراں قبریانور سے سرکار کا دست پاک باہر آ جاتا ہے حضرت سید احمد قبیل رفائی بوسا لیتے ہیں اس وقت مدینہ طیبہ میں نبی ہزار کا مجمع تھا جہوں نے اپنے نبی کا یہ موجزہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا اس لیے برائی کے تاجدار امام احمد رضا بکا اٹھتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چھپ جانے والے اللہ اللہ اب آسلام علاہظہ فرمائیے بات آگئی تھی دروش شریف کی کہ نبی یہ کون عین صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے دروت پڑھنے والوں کے دروت کو میرے سرکار سنتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ پر ایک بار دروش شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے مسلمانو غور کرو جس پر اللہ کی ایک رحمت ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب ہے اور آقا اپنے اوپر دروش شریف پڑھنے پر دس رحمتوں کی زمانت عطا فرما رہے ہیں پھر میرے آقا نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار دروش شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر ستر رحمتیں نازل فرماتا ہے پھر میرے آقا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار دروش شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار دروش شریف پرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ایک ہزار رحمتیں نازل فرماتا ہے پھر میرے آقا ارشاد فرماتا ہے جو مجھ پر دروش پرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنتیوں میں تحریر فرما دیتا ہے اس کا نام جنتیوں میں ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت اتا فرمائے گا نبی اکنین صلی اللہ علیہ وسلم نے دروش شریف کے تعلق سے بہت ساری باتوں کو میرے آقا نے اشارت فرمایا دروش شریف پہنے والے کا جسم قبر میں سرطہ نہیں ہے ایک جملہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو نبی قونین پر دروش شریف پہتا ہے مرنے کے بعد اس کا جسم قبر میں نہیں سرے گا اس کے جسم کو زمین کی مٹی نہیں کھائے گی نبی قونین صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پہنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے آؤ ذرا دیکھو واقعی روشنی میں آقا پر دروش کی فضیلت کو سمجھتے چلو حضرت علامہ نجم الدین قبر رحمت اللہ تعالیہ ہیں آتاج الدین قبر رحمت اللہ تعالیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے آقا کی اس حدیث کو دیکھا کہ نبی قونین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر دروش شریف پہتا ہے اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی تو حضرت علامہ تاج الدین قبر رحمت اللہ تعالیہ فرماتے ہیں کہ میرے وسطاز سرکار پر بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرتے تھے ان کو انتقال کی ہوئے ستر ورس کا عرضہ گزر گیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرے وسطاز کی قبر ابھی سوی ساہی سلامت ہے لاؤ چلو قبر میں چل کر کے دیکھوں اور اپنے وسطاز کی قبر کو کھوٹ ڈالوں دیکھوں ان کے جسم کو زمین کی مٹی نے کھایا کی نہیں کھایا وہ سرکار پر بہت درود شریف پڑھا کرتے تھے چنانچہ حضرت علامہ تاج الدین کو یہ وسطاز کے قبر سے خوشبو آ رہی ہے اور وسطاز کا جسم ویسے ہی ترو تازہ کپن میں ہے تب تک ایک آواز غیب سے آئی اے تاج الدین کو برا کیا تمہیں نبی کے فرمان پر یقین نہیں ہے عرض کرتے ہیں میرے مولا محبوط کے فرمان پر مجھے یقین ہے مگر یہ سب کچھ میں نے اتمنان قلب کے لئے کیا تھا کیوں قبر سے خوشبو آ رہی ہے اس لئے کہ نبی کونائن پر وہ کسرت سے برود پر رہے تھے اس لئے تو آلہ حضرت علیم البرکت فرماتے ہیں اے مسلمانہ جب تم قبر میں رکھے جاؤگے اور ایمان کے ساتھ جاؤگے تو تمہاری صبر میں تاریخی نہیں ہوگی بلکہ تمہارے قبر میں روشنی ہی روشنی ہوگی اس لئے کہ نبی کا جلوہ تم نے دیکھ لیا ہے نبی کی جلوہ نمائی ہو گئی ہے آلہ حضرت علیم البرکت اسی کو تحریر فرماتے ہیں کی قبر میں لہر آئیں گے تہشر چشمی نور کے اور جلوہ فرمہ ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرمہ ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اللہ اللہ اور مرد مومن سن لے اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہو تو تمہارے قبر میں روشنی ہی نہیں ہوگی بلکہ نکیرین تمہاری تعظیم کریں گے منکر نکیر جو تمہیں سوال کرنے کے لئے تجریف لائیں گے اور تمہیں جواب دینا پڑے گا عشق رسول کا حالی ہوتا ہے قبر انور میں آلہ حضرت علیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ نکیرین کرتے ہیں تازیم میری اور سیدا ہو کے تجھو پہ یا عزت مینی ہے سیدا ہو کے تجھو پہ یا عزت مینی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود شریف پڑھنے والے کے جسم کو قبر کی مٹی کھاتی نہیں ہے آؤ ذرا دیکھو جو سرکار پر درود شریف کسرت سے پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں عذر عطا فرما دیتا ہے اور اس کی روزی کو رب تعالیٰ بڑھا دیتا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے فضائل میں یہ بیان کیا گیا ہے ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے اس کتاب میں صرف درود شریف کے الفاظ جو ہیں جن جن الفاظ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جاتے ہیں وہ سارے الفاظ دلائل الخیرات شریف میں تحریر کر دیے گئے ہیں وہ کتاب کیوں لکھی گئی اور کیسے لکھی گئی اس کے پیچھے ایک تاریخی واقعہ ہے حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ تاشقند کے رہنے والے تھے یہ تاشقند روس کے علاقہ میں ایک شہر پڑتا ہے حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں اور معتقدوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے زہر کا وقت ہو گیا آپ کے سامنے ایک کواں دکھائی دیا آپ کوئیے کے قریب گئے آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ زہر کی نماز عدا کر لی جائے ساتھیوں نے عرض کیا حضور پانی نکالنے کے لئے کوئی ڈول نہیں ہے کوئی رسی نہیں ہے کیسے کوئی اسے پانی نکالا جائے اسی ششوک پنج میں تھے آپ کے ساتھی ادھر ادھر چن رہے تھے حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی دیکھ رہے تھے تک تک ایک مکان قریب میں تھا اس مکان کے روزندان سے ایک آٹھ سالہ بچی دیکھ رہی تھی وہ بچی باہر نکل کر کے آئی اس نے دیکھا یہ مسافر لوگ ہیں یہ شیخ ہیں اور اس جماعت کے یہ بہت بہیں کوئی عالم دکھائی دے رہے ہیں بچی نے پوچھا یہ شیخ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں کس چیز کی تلاش میں آپ پریشان آئے ہیں حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے کہا بیٹی لوگ مجھ کو محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں آپ کو نام بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی عوام الناس میں بڑی شہرت تھی بچی نے کہا اچھا اچھا آپ ہی حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی ہیں کہا ہاں کہا آپ پریشان کو دکھائی دے رہے ہیں کہا بیٹی مجھے نماز زہر عدا کرنی ہے پانی نکال لے کے لئے کوئی ہمارے پاس رسی یا ڈول نہیں ہے آپ فرما کہتے ہیں کہ بیٹی اس طرح سے کیسے میں پانی حاصل کر سکتا ہوں تمہیں کوئی انتظام کر دو لڑکی نے کہا تاجب کا معاملہ ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر کہ صرف پانی کے لئے پریشان ہیں اور وہ بچی جیسے اس بات کو کہتی ہے حضرت علامہ محمد بن سلمان جزولی کہتے ہیں بیٹی تو کہتے کوئی سے پانی نکالا جائے پانی کوئی کے اندر ہے میرے پاس نہ تو رسی ہے نہ ڈول ہے وہ لڑکی قریب آتی ہے اور کوئی کے درار پر کھڑی ہو جاتی ہے کچھ پڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد اس نے کوئی میں دھوک دیا جیسے کوئی میں دھوک کا پڑھنا تھا کوئی کا پانی جوش مارتا ہے اور اوپر آ جاتا ہے بہنے لگتا ہے بچی کہتی ہے یا شیخ عضو فرما لیجئے وہ سب تو عضو کرنے میں لگ گئے بچی مکان کے اندر چلی گئی جب سب نماز پڑھ کر کے تاریخ لیے تو حضرت علامہ محمد بن سلمان جزولی اس بچی کو آواز دیتے ہیں بچی باہر آئی آپ فرماتے ہیں بیٹی یہ بتاؤ تمہیں یہ مرتبہ کیسے ملا تم نے کیا پڑھ کر کے پانی میں پھونک دیا اس نے کہا یا شیخ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود شریف پڑھا کرتی ہوں اور میرے آقا نے رشاعت فرمایا ہے کہ درود پڑھ کر کے جو رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا رب تعالیٰ پورا فرمائے گا میں نے وہی درود پڑھ کر کے کواں میں تھوک دیا تو رب تعالیٰ نے کہنے کہ پانی کو جوش عطا فرما دیا آپ فرماتے ہیں بیٹی وہ درود شریف کے الفاظ کیا ہیں بتا دو بچی نے کہا یا شیخ میں نہیں بتاؤں گی آپ جتنے درود شریف کے الفاظ چانتے ہوں اور سب آپ لکھ گا لیے حضرت محمد بن سلیمان جزولی تمام الفاظ جو ان کو یاد تھے کتابوں کے ذریعے سے وہ لکھ گالتے ہیں فرماتے ہیں بیٹی یہ بتاؤ یہ جو میں نے سارے سیغے لکھے ہیں درود شریف کے کیا جو تم درود پڑھتی ہو اس میں آگیا بچی نے کہا نہیں پھر حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے دوبارہ لکھا اور لکھنے کے بعد کہا بیٹی اب بتاؤ جو درود شریف تم پڑھتی ہو جن سیغوں سے وہ الفاظ اس میں آئے بچی نے کہا نہیں دیسری بار آپ نے پھر لکھا چھانبین کر کے آپ نے اشارت پرمایا بیٹی اب بتاؤ وہ درود شریف کے الفاظ اس میں آئے تو بچی نے کہا ہاں یا شیخ و الفاظ تو آگئے ہیں میں ان الفاظ کی نشاندہی نہیں کروں گی اس لیے کہ آقا کریم پر تاکی لوگ تمام سیغوں سے درود شریف بھیجتے رہیں اگر میں الفاظ کی نشاندہی کر دیتی ہوں تو اسی الفاظ کو لوگ اپنا لیں گے حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے اس کتاب کا نام لکھا ہے رکھا ہے دلائل الخیرات شریف بھضرگانے تین اشارت پرمادی ہیں کہ دلائل الخیرات شریف جس گھر میں ہو اس گھر میں آگ نہیں لگ سکتی ہے دلائل الخیرات شریف جس دکان میں ہو اس دکان میں آگ نہیں لگے گی دلائل الخیرات شریف جس کے گھر میں اس گھر میں مفلسی نہیں آسکتی ہے دروز شریف کی وہ کتاب جس گھر میں ہو عبا کی بیماریاں نہیں آ سکتی ہیں دروز شریف کی وہ کتاب جس گھر میں ہو اجنہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں دروز شریف کی وہ کتاب جس گھر میں ہو وہ گھر خیر و برکت کیام آج گاہ بن جایا کرتا ہے میں عرض کرتا ہوں آپ ذرا غور فرمائیے یہ کل کی آٹھ سالہ بچی ہے جس نے نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم پر دروز شریف پڑھ کر کے اس طرح سے مقام و مرتبہ حاصل کر لیا ہے سالہ نے اس کی زبان میں اثر عطا فرما دیا ہے یہ کل کی آٹھ سالہ بچی ہے جس نے نبی اکونین پر دروز شریف پڑھنے کی عادت ڈال لی ہے تو وقت کے شائع خضرت محمد بن سلیمان جزولی کو بھی اس کے دروازے پر تخت دینی پڑتی ہے اور اس بچی کا احترام کر رہے ہیں کل کی آٹھ سالہ بچیوں کی زندگی کا نقشہ آپ سامنے رکھیں اور آج کی آٹھ سالہ بچیوں کی زندگی کا نقشہ آپ سامنے رکھیں تو آپ تاج جن میں پڑھ جائیں گے آؤ بیہار کا ایک واقعہ میں آپ سے بتاتا چلوں ایک مرتبہ بیہار میں ایک فساد پھوٹ پڑا اس فساد میں بلوائیوں نے ایک حاجی صاحب تھے ان کے مکان پر حملہ کر دیا سارے لوگ حاجی صاحب کے مکان پر چلے گئے مگر ایک بیوہ عورت تھی جس کے صرف دو بچیاں تھی ان دو بچیوں کو لے کر کیوں بیوہ عورت اپنے مکان کے چھت پر چڑھ گئی اور ان لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ گھیلے اور جو کچھ پتھر آئے اپنے ہاتھ میں لے لیا اس کی بیوہ ماں نے روتے ہوئے کہا بچیوں تو تمہیں شہادت کی زندگی ہو سکتا ہے مل جائے لیکن میں نے سنا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھ لو تو تمام آفت اور بناوں سے بچ جاؤ گی جب بلوائیوں نے اس کے مکان پر حملہ کیا تو تاریخ کا ورق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مومنوں اللہ کی اس نیک بندی نے ان پتھروں پر دروش شریف پڑھ کر کے جب پھیکنا شروع کیا ہے تو بلوائیوں کا بیان یہ ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر سے گولیاں آ رہی ہوں اور سارے بلوائی ہٹ جاتے ہیں ان دونوں بچیوں اور ماں نے نبی کونین پر دروش شریف پڑھ کر کے سارے بلوائیوں کو ہٹا دیا تھا یہ دروش شریف کی برکت ہے اگر مومن چاہتا ہے کہ کتنا سے وہ بچا رہے ہیں تو آج بھی نبی کونین پر دروش کا پابند بن جائے جس نبی پر دروش پڑھ ہوگئے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا دروش شریف جس آبادی میں پڑھا جائے وہ آبادی بچا لی جاتی ہے نبی پر دروش پڑھا جائے تو وہاں کے لوگ بچا لیا جاتے ہیں نبی پر دروش پڑھا جائے تو اب مومن کی پرسات ہو جایا کرتی ہے نبی پر دروش پڑھا جائے تو دشمن مروب ہو جایا کرتے ہیں آؤ سرا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی بات آگئی ہے تو آخری بات ارز کرتا چلو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے فضائل کیسے کیسے ہیں آج سے نبی پر درود نہیں بھیجا جا رہا ہے جب سے میرے سرکار نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت سے درود نہیں بھیجا جا رہا ہے بلکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف حضرت آدم کی تخلیق سے بھیجا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام جب تک رب کی مشیعت تھی جنت میں رہے اور جب جنت سے وہ باہر منتقل فرمائیں گے آپ بے قرار ہوئے حضرت حووہ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی آپ حضرت حووہ کی طرف لفت کے تو رب کا حکم ہوا آدم دھیر جاؤ جب تک تمہارا نکاح نہیں ہوگا حضرت حووہ کے قریب نہیں جا سکتے ہو اور کرتے ہیں میرے پروردگار میرے نکاح کے لئے مہر کیا ہے درود پر دو یہی تمہارے لئے مہر ہے اور یہی تمہارے لئے حووہ کا نکاح ہے حضرت آدم علیہ السلام تو تسلیم نے نبی کونین پر درود بھیجا نبی کونین پر آج سے درود نہیں بھیجا جا رہا ہے فرشتے درود بھیج رہے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوں کی برسات ہو رہی ہے نبی پر جو درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کی زبان میں اثر پیدا فرما دیتا ہے جارے بہت ساری تاریخیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں یہ درود شریف پڑھنے والے کی روزی کم نہیں ہوتی ہے اور درود شریف پڑھنے والا طلاعوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے درود کی برکتوں کا حال تو یہ ہے یہی وجہ ہے یہ درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے اور سرکار کے وسیلے سے سرکار کی آل پر بھیجا جاتا ہے اور سرکار کے وسیلے سے سرکار کے صحابہ پر بھیجا جاتا ہے اور سرکار کے وسیلے سے سرکار کی امت کے تمام اولیاء اکرام پر بھیجا جاتا ہے سرکار کے بلا وسیلے کے کسی اور پر درود بھیجنا جائز نہیں ہے درود شریف صحابہ کے دور میں صرف اتنے الفاظ تھے اللہم صلی علیہ محمد اس کے بعد درود شریف کے الفاظ آگے بڑھے وعالی آل محمد اور محمد کی آل پر درود نازل ہو سرکار کی آل پر کب سے درود بھیجا جانے لگا جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ندامات حضرت مولا کائنات امام حسنین قریبین کے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ القریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن خارجی پیدا ہو گئے اور جب خارجیوں نے توہین کرنا شروع کر دیا تو درود شریف کے الفاظ بڑھا دیئے گئے کہ اب تم نبی پر درود بڑھ رہے ہو تو صحابہ پر درود بھیجو اور صحابہ کے بعد آل پر درود بھیجو تاکہ خارجی اس سے الگ ہو جائیں اور آل پر درود جب بھیجا جانے لگا تو خارجی الگ ہو گئے ایک بات میں ارد کرتا ہوں آپ ذرا قبول فرمائیے آج پوری دنیا میں بتاؤ درود شریف کے الفاظ یہاں ہی نہیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد اے اللہ ہمارے سرکار محمد پر رحمت نازل فرما اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما آپ کی آل کون ہے ذرا آپ گوھر فرمائیے اللہ کے حبیب کی آل حضرت امام حسن ہیں حضرت امام حسین ہیں یہی تو سرکار کی آل ہیں تاجب ہوتا ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو نبی کی آل پر درود پڑھ رہے ہو امام حسین پر نبی کے وسیلے سے درود بھیج رہے ہو امام حسین پر نبی کے وسیلے سے درود بھیج رہے ہو اور آج کرسہ ذہنو چکر رکھنے والے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو کہتیہ کرتے ہیں کہ امام حسین نے بغاوت کی تھی اور یزید کے فوجیوں سے بغاوت کر لی کی بنیاد پر وہ قتل کیے گا ایسی زبانوں کا لگام دے دی چاہتے ہیں ایسی زبانیں پابند ہو جائیں تمہیں شامانی چاہیے کہ تمہیں ایک طرف تو حسین پر نبی کے وسیلے سے درود بھی بھیج رہے ہو امام حسین پر درود بھی بھیج رہے ہو آل پر درود بھی بھیج رہے ہو اور دوسری جانب نبی کے آل کی بغاوت بھی کر رہے ہو کیا دکھاؤ گے قیامت کے میدان میں اس لیے میرے دوستان glio جانب نبی докالین صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پر ہو تو آپ کی آل پر درود بھیجا کرو آپ کی احضہ پر درود بھیجا کرو آپ کی اولیاؤں پر درود بھیجا کرو نبی کے وسیلے سے ان سب پر درود بھیجنا جائز ہے اور ان سب پر درود بھیجا جاتا ہے الدعاق قرآن میں بیان فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلْاِكَتُهُ يُصْلُونَ عَلَى الْنَّبِي بے شک اللہ اور اللہ کے پرشتے نبی اکانین پر درود بھیجتے ہیں یا اگہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما اے ایمان والو تم بھی اللہ کے حبیب پر درود بھیجو وصلیمو اور سلام بھیجو ایسا سلام بھیجو جیسا حق ہوتا ہے نبی پر سلام بھیجو جیسا حق ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج جب حاجی لوگ حج کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں سرکار کے معاجہ شریف میں کھڑے ہو کر کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا خیرہ خلق اللہ السلام علیکہ یا نورہ ارشی اللہ یہ سب درود و سلام بھیجنے کے الفاظ ہیں مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کر کے نبی اکانین کے معاجہ شریف میں سرکار پر درود پہا جا رہا ہے اور اگر آج آپ نے اس مجلس میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ دیا تو قرآن سے اس کا ثبوت ماغا جاتا ہے اور حدیث شریف سے اس کا ثبوت ماغا جاتا ہے حدیث میں کہاں ہے کہ جب ملاج ختم کرو تو نبی پر سلام پڑھ لیا کرو میں صرف ایک جملہ کرتا ہوں دوستو اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو تم ہم سے تو ثبوت ماغ رہے ہو میں تمہارے اوپر وہی سوال دورا دیتا ہوں یہ قرآن میں رب نے کہاں मنا فرمایا ہے کہ میرے محبوب پر گھلے ہو کر سلام نہ پڑھنا یہ رب نے قرآن میں کہاں فرمایا ہے کہ میرے محبوب پر کھائے ہو کر درود نہ پڑھنا یہ قرآن میں رب نے کہاں فرمایا ہے کہ میرے محبوب پر تم بیٹھ کر کے درود نہ پڑھنا رب تعالیٰ نے قرآن میں تو مطلق انشاءت فرمایا ہے مومنوں تم میرے نبی پر درود بھیجو سلام بھیجو جیسا حق ہوتا ہے اس لئے نماز میں بیٹھ کر کے مرد مومن سلام پڑھتا ہے اور جب نبی کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر کے نبی پر سلام عرض کرتا ہے اور جب نیلاز شریف کی محفیل میں رہتا ہے تو تازیماً اپنے آنا تاکہ محفیل کے ترسل سے کھڑے ہو کر کے سلام بھیجتا ہے اس لئے نبی اکونین پر درود شریف پڑھنے کی کوئی حالت مقید نہیں ہے جب قرآن میں مقید نہیں کی ہے تو کوئی قرآن کی آیت کو مقید نہیں کر سکتا ہے رب کا فرمان مطلق ہے اور مطلق اپنی اطلاق پر جاری ہوتا ہے اس لئے بندہ جس حال اپنے رہے درود پہے محفت سے تو نبی سن رہے ہیں وہ لیٹ کر کے درود پہے آقا سماس فرما رہے ہیں بیٹھ کر کے درود پہے آقا سماس فرما رہے ہیں کھڑے ہو کر کے درود پہے نبی سماس فرما رہے ہیں چلتے چلتے درود پہے نبی سماس فرما رہے ہیں بیٹھے بیٹھے درود پہے نبی سن رہے ہیں قرآن کی تلابت کرے درود پہے نبی سن رہے ہیں مسجد میں داخلوں درود پرے نبی سن رہے ہیں جمعہ کے روز درود پرے نبی ایک آنین سن رہے ہیں صبح و شام درود پرے نبی ایک آنین سن رہے ہیں وہ درود کی کسرت کرتا جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ میں پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت میں جب اتنی پھیل پھار ہوگی تو آپ سے قریب کون لوگ ہوں گے آقا نے اشارت فرمایا قیامت میں میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سیادہ میرے اوپر درود پہا کرتے ہیں وہ قیامت میں میرے قریب ہوں گے اور جب وہ قیامت میں نبی ایک آنین کے قریب ہوں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے الحمدللہ وہ فائض یاب ہوں گے اور میرے سرکار شفاعت فرما کر کے جنت کلائیں گے اسی لئے تو آلہ حضرت حضیم البرکت فرماتے ہیں کہ کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو درود انشاءاللہ بیان باقی ہے وقت تمام ہوا سفینہ چاہیے اس بحرے بیکران کے لئے یہ محفل نور زندہ بات پہندہ بات السلام علیکم والد السلام ورحمت اللہ برکتہ پیش کردہ سنجری ہمبئی انڈیا ہمارا فون نمبر 56570179 اور 23756827 اسلامی بیانات ناتے اور تلاواتے کلام پاک کی کیسٹیں اور سیڈیز حاصل کرنے کا بہترین مرکز چھشتیاں کیسٹیں ہمارا پتہ اسمائل حریب مجید چینیز انگریز ہوتل کے سامنے ممبئی انڈیا فون نمبر 31096014 اور 32591437 بات